جیسے ہی یہ دموت آتا ہے تو ساتھ ایک اور شہادت یاد آتی ہے وہ ہے ان کی ماں فضا کی نہ دو درد اس بی بی کے پردوں اتنی وفا کی ہے اس بی بی نے سیدوں کے ساتھ اتنی وفا کی ہے مجھے لاہور بول کے بتائے بند زندگی میں وفا کرتے ہیں کوئی مرنے کے بعد بھی وفا کرتے ہیں یہ مرنے کے بعد بھی وفا کر رہی آج بھی جا کے دیکھو شام میں قبرستان مسافرہ میں چھوٹا سا کمرہ ہے جہاں فضا کی قبر ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران کی حکومت نے فضا کا روزہ بنانے کا خیال نہیں کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اراغ کی گورمنٹ کو خیال نہ آیا شام کی گورمنٹ کو خیال نہ آیا انہوں نے صحابیوں کے روزے بنا دیئے انہوں نے امام صاحبوں کے حرم بنا دیئے لیکن جب بھی کوئی فضا کا روزہ بنانے کا سوچ سا ہے خواب میں آگے کہتی میرا روزہ نہ بنایا میں پک یہ والی سہرہ کی قبیش ہو جب تک سہرہ کی قبر کچھی ہے میری قبر پھر چراغ نہ دولانا یہ وفا ہے سیدوں کے ساتھ کتنی وفا کی پندرہ آزان نے سنی علی کی بیٹی نے شام کے باہر یہ شہدادی آگے دیوار بن کے کڑی رہی ہے جو سید بیٹھے ہو تم پہ واجبہ ہائی کہنا جب پندرہ آزان نے گزر گئے لگمر بھائی شہدادی زینب نے بی بی فضا کے پاؤں کی طرف دیکھا تو فضا کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرخ ہو گئی تھی تو بی زینب نے فضا کی کمر پر سارے مارا روگے گا دی امام پاؤں بدل لے تیرے پاؤں پھٹ گئے ہیں روگے گا دی کیسے پاؤں بدلو میں پاؤں اٹھاؤں کسی شرابی کی نظر تیرے پاؤں پہ سری جائے میں قیامت والیم سہرہ کو جواب کیا دوں گی کہ فیشہ بھی زندہ تھی اور زینب کا پردہ بھی نہ بنا سکتا ہے اکثر آپ کو ممبر سے سنایا جاتا ہے بس زیادہ زیادہ دو منٹ دے ایک روایت کی درستگی پڑھوں اور آپ کو سلام کریں اکثر آپ کو ممبر سے سنایا جاتا ہے کہ شام میں آلیہ کی قبر پہ بیٹھی تھی بیٹے آئے تھے شکار کی غرص سے ایک لاوارس جنازہ دیکھا نا حلت جن کی ماں جنگلوں میں ہو وہ بیٹے شکار نہیں کھیلتے کتاب ملکہ زنجوار لکھتی ہے کہ یہ گئے تھے مدینہ سجاد کے پاس ہم اپنی ماں کو واپس لینے آئے ہیں آواز شام میں قبر سیدہ پہ بیٹھی ہے بچے ماں کو ڈھونڈ دے ڈھونڈ دے شام پہنچے بیٹوں نے کچھی قبر پہ بیٹھی ایک ضعیفہ کو دیکھا جس کے بال چاندی کی طرح سفید آنکھیں حسین کو رو رو کے بینائی چلی جئی کمر جھگی ہوئی تھی اپنے چھوڑیوں والے ہاتھوں سے زینب کی قبر سے کانٹے سافتا رہی تھی بڑے بیٹے نے پاؤں پہ ہاتھ رکھے کہا امہ میرا سلام بچے کا ہاتھ پر کے ہاتھ آگے کہا مجھے ماں نہ کہے مجھے سجاد ماں کہتا ہے مجھے پاکر ماں کہتا ہے ایسے نہ ہو تو مجھے ماں کہے اور زینب قبر سے باہر آ جائے وہ سمجھے کہ شاید اس کا سجاد آ گیا ہے چھوٹے بیٹے نے ہاتھ باتھ دے کہا امہ ہم تجھے واپس لینے کیلئے آئے ہیں ہمیں حدش کے لوگ تانے دیتے ہیں کہ تمہاری ماں کو شامیوں نے بڑا مارا ہے اس وقت کہا تھے جب بازار میں چادر مانگ رہی تھی آ جاتے شام کے بازار میں آ جاتے کربلا کے جنگل آتے کربلا میں بھی اپنے بیٹے حسین سے واضع دیتی نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ جاؤں واپس چاروں بیٹے آ لیا کی قبر پہ ہاتھ بانگے کھڑے بی بی ہماری ماں کو حکم کر واپس جائیں یا فیضہ کو خبر ہوئی نا کہ یہ آ لیا کی قبر پہ توصل کرنے گر پڑی آ لیا کی قبر پہ قبر کو سینے سے دکھا کے کہتی ہے میں چھوڑ یہ نہیں جانا چاہتا بی بی میری ساری زندگی کی محنت ہے بی بی مجھو یہاں سے واپس نہ پھیجنا ابھی فیضہ آ لیا کی قبر پہ دی چھوٹے بیٹے کی واضعیہ واپس چلیں تعلیم اللہ وآلہ 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 جب ماں کا غسل اور کفن ہوروں نے مکمل کیا جنابِ باکر نے اجازہ امامت کے ساتھ آکے جنازہ پڑھایا جنازہ ہوا تیا بیٹے پھر آئے آ لیا کی قبر پہ روکرے ساری زندگی جو نوکری کی ہے ایک احسان کر دے تجھے حسین کے لہو کا واسطہ ہم اپنی ماں کی قبر اپنے وطن بنا لیں اتنا کہنا تھا آ لیا کی قبر تڑپ گئی عواز ہے جا امام واپس چلی جا خوش قسمت ہے تجھے لینے آ گئے امام پیٹی نہ پیٹے نگری میں اچھی لگتی ہیں جا امام اپنے پیٹے وطن واپس چلی جا امام یہ زینب کا مفتر ہے نہ پاپے کا پہلو نصیب ہوا نہ پھائیوں کا پہلو نصیب ہوا اگر بیٹوں نے ماں کا جنازہ اٹھایا کوئی سید بیٹ آم آدم کرنا اگر شکینہ کی قبر کے قریب سے گزرے تو رسیوں والے ہاتھ کبر سے باہر آئے عواز ہے امام مجھے چھوڑ کے نہ جانا امام مجھے شاہ میں در لگتا ہے امام تیری سکینہ کا نہ رہ جائے